سیکھیں سیکھیں بچیوں کے سنگ دل کو سیکھیں سکھائیں بچیوں کے سنگ دل کو سیکھیں سکھائیں پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں بچیوں کی تربیت کے پھولیں نٹائیں بچیوں کی تربیت کے پھولیں نٹائیں سکھائیں وہ الحمدللہ رب العالمین پیاری بچیوں آپ نے میرے ساتھ مل کر دروش شریف پڑھنا ہے پیاری بچیوں کیسی ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اللہ پاک سب کو اپنے امی ابو کے ساتھ مکہ اور مدینہ دکھائے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ مجھے بھی مدینہ دکھائے میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل پر اس وقت آپ ہمارا یہ پروگرام بچیوں کی تربیت دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار یہ ہمارا پروگرام ہے ویکلی یہ پروگرام آج بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اول تاخر ہمارے ساتھ رہنا ہے درود پاک کی ہم فضیلت سنتے ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑتا ہے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ سلو علی الحبیب پیاری بچیوں آپ سے بھی عرضے اور مدنی چینل پر بھی یا سوشل میڈیا پر جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں ان سے بھی عرضے کہ روزہ نا بہت سارے بہت سارے ہم نے کیا کرنا ہے درود پاک پڑھنے ہیں ٹھیک ہے کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تلاوہ تو قرآن پاک سنیں گے کوئی بھی ایک بچی سنائیں گی تو آپ سنائیں گے چلیں بہیں ان کو دیجئے اپنا نام بتائیے بٹا این الحیات تاریہ این الحیات چلیں کیا سنائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این آبائین قلق اوسر فضلی ربی کا پنھر این آشانی قوہ والعبدر صدق اللہ العظیم میرے مدنی چینل کے ناظرین چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ابھی قرآن پڑھنا سیکھ رہی ہیں اپنے انداز میں جس طرح ان کو آتا ہے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اللہ کریم ہمیں دروس قرآن پڑھنے کی اس کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نات پاک کون سی بچی سنائیں گی چلیں جو بولے گا مو سے اس کو کٹ کر دیں گے اس کو نہیں لیں گے خالی ہاتھ اٹھائیں پڑھ جس کو موقع دیا جائے وہ نات پڑھیں چلیں میں سیکنڈ نمبر یہاں سے سب نے ان کا ساتھ دینا چلیں پڑھیں پھر سہر تا واسطہ ماسوم کلیا موسکراتی تھی ہواے خیر مقرم کے ترائے گنگناتی تھی ترانے گنگناتی تھی ابھی جبری اترے بھی نہ دیکھا بیک نمبر سے نہ دیکھا بے صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد تو سرات شریف لے آئے موسکراتی تھی اید القلعینی واسا قلعین احمد جی بیرین باسیم آسیم میرے مدنی چینل کے ناظرین چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے طور پر اپنے انداز میں جو آتا ہے جس طرح آتا ہے کلام پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اللہ پاک قبول بھی فرمائے اور اللہ پاک ہمیں پڑھتے رہنے والا رکھے سیکھتے رہنے والا رکھے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف وہ ہے سبق اور باتیں بچیوں کی تربیت کے پھولے نوٹا ہیں بچیوں کی تربیت کے پھولے نوٹا ہیں پیاری بچیوں آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے پھر میں آپ سے سوال بھی کروں گا ٹھیک ہے ایک آج سبق اور باتیں اس میں ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے راستے میں کچھ پھینکنا نہیں چاہیے کچھرا وغیرہ یہ وہ ہم تو پھیک دیتے ہیں تو راستے میں کوئی چیز ہمیں پھینکنی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو کوئی چیز ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو ڈسک پن میں ڈالنا چاہیے کسی شوپر میں ڈالنا چاہیے اپنے گھروں میں گلیوں میں سکول میں مدرسے میں کچھرا بھی نہیں کرنا چاہیے تو آپ بھی توجہ سے سنیں اس وقت جو کٹس مدنی چینل کے ذریعے ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں بچے ہیں یا بڑے ہیں کچھرا تو کر ہی دیتے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا ہے کوئی اسی فالتو چیزیں ہیں کچھرا ہے ریپر ہے بسکٹ کھایا چوکلیٹ کھائی ٹوفی کھائی چپس کھائی اس کا ریپر تو ہوتا یہ نا تو جب کھاتے ہیں تو بچے عموماً کیا کرتے ہیں جا کھاتے ہیں وہیں پھیک دیتے ہیں بیڈروم میں پھیک دیا ڈرینگڑو میں پھیک دیا سہن میں پھیک دیا بالکنی سے باہر پھیک دیا بھلے کسی کے سر پہ جا کے گر جائے ایسا نہیں ٹھیک ہے کوئی بھی چیز ہوگا کوئی ریپر ہوگا یا کوئی پھل ہے کینو ہے کیلا ہے عام ہے کوئی بھی اس طرح کے فروٹس کے چھلکے ہیں کوئی گھٹلی ہے تو ان کو کیا کریں گے ہم ڈس بین میں ڈالیں گے ٹھیک ہے کیا کریں گے ڈس بین میں ڈالیں گے ٹھیک ہے آپ بھی نیت کیجئے بھئی ڈس بین میں ڈالیں گے اچھا ڈس بین میں اثر نہ ہو تو پھر شوپر بغیرہ لے لیں اس میں ڈال دیں لیکن ہم نے راستے میں کچھ پھینکنا نہیں ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو میں بڑوں سے بھی عرض کروں گا کئی ایسے بڑے ہوتے ہیں کہ راستوں میں کوئی چیز پھینک دی کوئی مسلمانوں کو جس سے تکلیف پہنچے اس طرح کی چیز پھینک دیتے ہیں عموماً کیل وغیرہ کانٹے یہ بھی روڈ پر پڑے ہوتے ہیں جس سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے گاڑی وغیرہ پنکچر نہ ہو جائے پان گھٹکا مین پوری جو اس طرح کی چیزیں لوگ کھاتے ہیں تو یہ بھی گلی میں روڈوں پر یہ اس کا پھیکتے ہیں اور ماحول خراب ہوتا ہے تو ایسا ہمیں کام نہیں کرنا جس سے گندگی ہو مسلمانوں کو تکلیف پہنچے کسی کو عذیت پہنچے ہم نے تو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور مسلمانوں کا خیال لکھنا ہے بلکہ کوئی تکلیف دے چیز دیکھیں پیاری بچیوں آپ سے بھی عرضیں اگر پوسیبل ہو تو کوئی اسی چیز جس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے جیسا کہ اللہ پاکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا راستے سے پتھر کانٹیں اور ہڈیاں ہٹا دینا یہ صدقہ ہے کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے لیکن آپ چھوٹی ہیں کوئی بڑی چیز ہوگی تو آپ نہیں ہٹا پائیں گی تو گھر کے کسی بڑے سے ابو سے بڑے بھائی وغیرہ سے کہہ کر وہ چیز ہٹوا دیں تو ہم نے تکلیف دے چیز جو ہے وہ نہ کسی کے لیے پھیکنی ہے اور اگر پوسیبل ہوا تو خود ورنہ کسی بڑے سے ریکویسٹ کر کے وہ چیز ہٹانے کی ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے اپنا گھر اپنا محلہ اپنا روم اپنا بیڈروم اپنی کتابیں اپنا بیگ اپنے ڈریس اپنے کپڑے سب ساف سترے بھی رکھنے ہیں کہیے انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل چلیں میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا اس سیگمنٹ سبق اور باتیں یہ کمپلیٹ ہوا بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف وہ ہے رنگ برنگی جواب آپ سے پوچھیں گے جس کو آتا ہوگا وہ بچی ہاتھ اٹھائیں گی ٹھیک ہے پھر جن سے پوچھا جائے وہ ہی جواب دیں گی اور بیچ میں نہیں بولیں گے ٹھیک ہے جو بولیں گے ان سے پھر ہم نہیں پوچھیں گے بولنا نہیں ہے خالی ہاتھ اٹھانا ہے ابھی تو ہاتھ نیچے کریں بیٹا ابھی تو پوچھا ہی نہیں ہم نے کچھ چلیں جی ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے رنگ برنگی جواب چلیں پہلا سوال ہے عام جب پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد وہ یلو ہوجاتا ہے عموما لیکن جب عام کچھا ہوتا ہے تو اس کا کونسا کلر ہوتا ہے جس کو پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں گی جب عام کچھا ہوتا ہے اس کا کلر کونسا ہوتا ہے چلیں آپ سیکنڈ لاسٹ میگ لیجیے کونسا کلر ہوتا ہے ام جب کچھا ہوتا ہے اس کو کبھی دیکھا آپ نے ام چلیں آپ بتائیں ان کو مایک دیں ان کو دیں سیکنڈ بیس سینٹر والی جی گرین آم جب کچھا ہوتا ہے جب وہاں سے جا کے دیکھیں باکس میں سے اندر سے ہاتھ باہر نکالیں چلیں بچیوں آپ بھی دیکھیں کون سے باکس سے ہاتھ باہر نکالتی ہیں ٹھیک ہے بھئی ان کا جواب ہو گیا ہے درست ٹھیک ہے آم جب پک جاتا ہے تو یولو ہوتا ہے اور جب کچھا ہو تو وہ کس کلر کا ہوتا ہے گرین چلیں جی میں اگلا سوال کروں گا جس کو آتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گی گاجر کس رنگ کی سبزی ہوتی ہے یعنی گاجر جو ہے دیکھیں گاجر اس کا کلر کون سا ہوتا ہے چلیں بھئی آپ بتائیں مایک پر آرنج آرنج گاجر دیکھئی چلیں آپ سبھی پوچھ لی جی کون سا ان کو دیں مایک چلیں جی وہاں جا کر بتائیں آپ ہاتھ نکالیں وہاں سے باہر چلیں تمام بچیوں بھی دیکھیں گا کہ گاجر کا کلر کون سا ہوتا ہے ارے واہ کون سا کلر ہے یہ ریٹ چلیں بھائی جائیں بیٹا چلیں اگلا سوال توجہ سے سنیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس کلر کا لباس زیادہ پہنا کرتے تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم لباس مبارک پہنتے تھے زیادہ تر وہ کون سے کلر کا ہوتا ہے جی بیٹا مایک دیجی ان کو ان کو دیجی بٹا جی نہیں پتا چلیں آپ کے برابر والی کو دیں سفید ارے واہ ماشاءاللہ وہاں جا کے ہاتھ باہر نکالی سب نے دیکھنا ہے کون سا کلر ہے اور سب نے بولنا بھی ہے کون سا یہ سفید وائٹ کلر ہے چلیں بھی آجائیں بیٹا چلیں سوال سنیئے کعبت اللہ شریف جو ہے نا خانہ کعبہ اس کے اوپر میزاب رحمت نام کا ایک کعبے پر پرنالہ ہے میزاب رحمت کعبہ شریف کے اوپر جس سے پانی گرتا ہے اس کا کلر کون سا ہے کون سا ہے گولڈن گولڈن وہاں جا کے نکالیے کون سا یہ چلیں سب نے بتانا ہے کون سا یہ کون سا یہ گولڈن گولڈن میزاب رحمت کعبے کے اوپر جو پرنالہ ہے اس کا کلر گولڈن ہے چلائیں بیٹا بیٹھ جائیں ایک اور سوال بچھی ہیں ذرا توجہ سے سنیں سیدی آلہ حضرت امام آئلہ سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو مزار مبارک کا گمبت ہے اس پر دو کلر ہیں ایک تو وائٹ ہے دوسرا کون سا کلر ہے آلہ حضرت کے مزار شریف پر جو گمبت بناوا ہے نا گمبت گول سا اس پر ایک تو کلر ہے وہ ہے وائٹ دوسرا کون سا کلر ہے کون سا ہے بلیک مجھے کے ہاتھ نکالیے چلیں سب نے بتانا ہے کون سا کلر ہے یہ بلیک چلیں ٹھیک ہے بیٹا آجائیے بیٹھئیے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ رنگ برنگی جواب یہ کمپلیٹ ہوا اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف وہ ہے سنت اور آداب اگلیٹں کی طرفیت کے پھولے نوٹائے ہیں پیاری بچیوں آج سنت اور آداب میں سنتیں اور آداب میں ہم سیکھیں گے گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب کون سی سنتیں اور آداب دیکھیں گھر میں تو ہمیں جانا ہی پڑتا ہے روز جاتے ہیں گھر میں آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اس کا بھی طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کی سنتیں کیا ہیں اس کی آداب کیا ہیں چلیں بھئی سنیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں چلیں بھئی ایک تو کیا ہم نے سکھا کہ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور گھر سے جاتے ہوئے بھی سلام کریں ٹھیک ہے تو اپنی عادت بنانی ہے جب بھی گھر میں آئیں گے تو کیا کریں گے سلام اور اپنے گھر سے جاتے ہوئے بھی کیا کریں گے سلام اور جو اس وقت ہمیں دیکھ سن رہے ہیں وہ بھی اپنی عادت بنائیں گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں مارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ سلام سبحان اللہ اچھا ایک بہت ہی پیارا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو مفتی احمد یارخان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں بعض بزرگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اول دن میں جب پہلی بار گھر میں ہوتے تو بسم اللہ اور قل ہو اللہ احر شریف پڑھ لیتے کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے اور رزق میں برکت بھی سبحان اللہ تو ہم بھی اپنے گھر میں بسم اللہ شریفی پڑھ لیں اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ احر شریفی پڑھ لیں کہ انشاءاللہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہے گا اور کیا ہوگا رزق میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ پیاری بچیوں توجہ سے سنیں میں آپ سے پوچھوں گا پھر ٹھیک ہے اللہ پاک کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی گھر میں داخل ہو جاتا ہے اللہ احر بار تو گھر میں اللہ کا نام لیے بغیر میں داخل نہیں ہونا جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ کا ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کی رات یہیں گزرے گی اور جب کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں ٹھکانا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے تو جب بھی کھانا کھائیں اللہ پاک کا نام لیں بسم اللہ شریف پڑھیں دعائیں وغیرہ پڑھ کر کھائیں گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو تاکہ گھر میں شیطان کے لیے دربازیں بند ہو جائیں اور جہاں شیطان نہیں آئے گا وہاں رحمت برکت آئے گی اور جہاں شیطان آ جائے گا وہاں بے سکونی اور بیچے نہیں رہے گی تو پیاری بچیوں گھر میں داخل ہوتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے بھی کیا کرنا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلاو آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے سبحانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے تو گھر سے باہر جانے کی دعا سے متعلق مزید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی اور جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے اور جب بندہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور خدا کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا سبحان اللہ تو پیاری بچیوں آپ نے بھی سنا گھر سے باہر نکلنے کی دعا چند دفعہ ہم دور آتے ہیں پھر آپ نے سنانا ہے ہمیں بسم اللہ بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت چند دفعہ اور پڑھتے ہیں پھر آپ سنائیے کر ٹھیک ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت اللہ لا حول ولا قوت اللہ بسم اللہ توقلتو علاللہ بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت اللہ لا حول ولا قوت اللہ کون سنائیں گی چلیں آپ سنائیں بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ تبکلت علی اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ سبحان اللہ پیاری بچیوں جب بھی گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر نکلیں اس سے انشاءاللہ ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت رہے گی ٹھیک ہے تو دعا پڑھ کر ہم نے اپنے گھروں سے نکلنا ہے اور بھی جو ہمیں دیکھ سن رہے ہیں وہ بھی دعا یاد کر لیں بڑی برکات ہے دعاوں کی بڑی برکات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ سنت اور آداب کمپلیٹ ہوا اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف دیکھیں گنیں اور جواب دیں تو ایکٹیوٹی ہوگی کوئی ورڈ کوئی حروف کوئی لیٹرز کوئی الفاظ یہ ہم سکرین پر دکھائیں گے بچیاں سکرین پر دیکھیں گی پھر اس کو کاؤنٹ کر کے بتائیں گی اور پھر اتنی ہی بال یہ ایکٹیوٹی کر کے باسکٹ میں ڈالیں گی میرے مدنی چینل کے ناظرین آج کے ہمارے اس پروگرام کا لازٹ سیگمنٹ دیکھیں گنیں اور جواب دیں سکرین پر کچھ دکھایا جائے گا بچیاں دیکھیں گی بتائیں گی کیا لکھا ہے کتنے اس کے اندر لیٹرز ہیں اور پھر اتنی ہی بال یہ باسکٹ میں ڈالیں گی تو پیاری بچیوں آپ تیار ہیں چلیں جی بڑھتے ہیں دیکھائیے بچیاں سکرین پر کیا ہے دیکھیں بچیوں لیکن بولنا کسی نے نہیں ہے جس کو آتا ہو وہ ہاتھ اٹھائیں گی خالی ہاں جی چلیں یہ آپ بتائیں مایک دین کو مایک دین بڑا آپ کے باس بتائیں کیا لکھا ہے رحمت کتنے لیٹرز ہیں اس میں چار چار اچھا نے اتنی بال ڈالی ہے چلیں سب مل کر کاؤنٹ کریں گی ان کے ساتھ وان ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی فور بچ گئی بھار آتے آتے اگلا دیکھیں گا کیا لکھا ہے ٹھیک ہے خالی ہاتھ اٹھائی گا دکھائیں کیا آئیے کیا آئیے کس کو پتا ہے پڑھنا کس کو آتا ہے آپ کو آتا ہے آپ کا تو ہو گیا نا بٹا چلیں سیکنڈ والی مایک دین کو درخت درخت تو کتنے لیٹرز ہیں اس میں چار چار ہیں آئیے اتنی بال ڈالی ہے باسکٹ میں ٹھیک بہنوں نے صحیح بتایا یہ جی چریں بھر کونٹ کریں بیٹا ٹھیک 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 چلیں بھی نیکس دیکھتے کیا آئے گا لکھا ہوا ہے دکھائیں بھائی ٹھیک ہے خالی ہاتھ اٹھانا ہے جو بولے گا اس کا نمبر کٹ جائے گا چلیں وہاں سے سیکنڈ لاسٹ مایک دے ان کو کیا لکھا ہے بہن بہن کتنے لیٹر سنس میں تین ای نے آئی اتنی بولڈا لی اس میں ٹھیک جواب دیا ہے انہوں نے جی چلیں بھے ماشاءاللہ اب ان کے بال کاؤنٹ کرنی جب اوپر سے چھوڑیں گی جب آپ نے کاؤنٹ کرنی ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے کمپلیٹ بیٹھئے بیٹا چلیں جی چلیں دیکھئے بھائی کیا لکھا ہے سکرین پر خالی ہاتھ اٹھائیں گے کیا لکھا ہے کس کو پتا ہے ابھی تک جس نے جواب نہ دی اور سب سے لاسٹ والی مایک دیجیے ان کو سنت سنت کتنے لیٹر سے اس میں تین تین ہے واہ بھائی 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 صحیح جواب ہے ان کا تین آئیے اتنی بولڈ ڈالیے باسکٹ میں کاؤنٹ کریں مل کر وان چو تری ٹھیک ہے پیسے لائیں ساتھ کسی کو تحفہ میں دینا ہے یہاں پر میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ دیکھیں گنے اور جواب دے کمپلیڈ ہوا چاہتا ہے آج کے پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے پھر اگلے پروگرام میں اللہ کی رامت سے امید ہے کہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر بچیوں کے ساتھ بچیوں کی تربیت پروگرام لیے اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وسلم سکرام سکھائیں پیاری پیاری باتیں سنیں اور سنائیں بچوں کی تربیت کے پھولے نوٹائیں بچوں کی تربیت کے پھولے نوٹائیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا آ گیا